بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شروع میں دیکھیں نون کے اوپر شاد ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نون اور میم کے اوپر شاد قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا وہاں پہ غنہ ہوگا اور غنے کی مقدار کتنی ہوتی ہے ایک علیف کی مقدار ایک علیف اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ ایک علیف کی مقدار کتنا ہوتی ہے اس میں یہ دیکھیں جیسے آپ غنہ کرتے ہیں تو آپ اپنی فنگر بند کریں یہ مٹھی بند کریں اس میں پہلی جو فنگر ہے شہادت والی انگلی اس کو دیکھیں اس کو بند کریں پھر کھولیں اتنی دیر میں غنے کی مقدار ہوتی ہے جیسے غنہ ہوتا کیا ہے یہ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں آپ تو نہیں دیکھ رہے زہر سی بات ہے آپ کو میں ایسے بتا رہا ہوں کہ فنگر میں نے ایک بند کیا اس کو اپن کیا تو یہ اس کی مقدار ہوگی ہے یہ ایک علیف کی مقدار ہوتی ہے اتنا ہی غنے کی مقدار ہوتی ہے اب دیکھیں یہاں پہ نون مشدد ہے یعنی نون کے اوپر شد ہے تو اس کو غنہ کریں گے اس کے اوپر مد بھی ہے تو اس کو لمبا بھی کریں گے مد کا مطلب ہے لہنگ کرنا لمبا کرنا تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے اب اس میں دیکھیں اکثر لوگ پڑھتے ہیں کوئی ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ ذا ہے یا ذال ہے ایسا نہیں ہوتا ذال اور ذا میں فرق ہوتا ہے ذال جو دال کے بعد آتا ہے اس میں فرس پیج پہ آپ دیکھیں کہہ دے میں تو بلکہ یہاں پہ آپ کو بتاہیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ذال ہے بِعِذْنِ یہ ذال ہے جو دال کی شکل میں اور اوپر جو ہے وہ نکتہ ہے تو یہ نارمل پڑھا جاتا ہے ذا ذال ذال یعنی آپ کی زبان کا جو کنارہ ہے اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے کنارے سے لگے گا تو ذال پڑھا جائے گا ٹھیک ہے ذال اس میں سیٹی نہیں ہوتی ذال میں نارمل پڑھا جاتا ہے لیکن یہ جو ذا ہے جو را کی شکل میں ہوتا ہے اس کے اوپر جو ذا ہے نکتہ ہوتا ہے تو ذا بن جاتا ہے تو یہ ذا سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے ذا سیٹی کے بغیر یہ ذا ادا ہی نہیں ہوتا اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے انزلناہو انزلنا نہیں پڑھنا انزلناہو سیٹی کے ساتھ ایسے پھلکل غلط لہ جائے لہجے کے چکر میں اپنے تلفز نہ بھی گاڑا کریں لہجہ آپ کو جیسا بھی ماریں وہ آپ کی مرضی ہے جیسا بھی لگائیں آپ کی مرضی ہے جیسے آپ انجوئے کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن تلفز کا خیال لکھا کریں آپ کا تلفز کسی صورت جو ہے وہ بگڑنا نہیں چاہیے انزلناہو فی ہو فی زلناہو فی فا کیا کہ یا ہے فا یا ذر فی اس کو لمبا کریں گے ٹھیک ہے ایک علیف کی مقدار اچھا یہاں پر یہ بہت بڑی مسٹیک ہے اکثر لوگ پڑھ دیں فی لائے لاتل قدر لائے لاتل قدر ایسا نہیں پڑھنا لام یا زبر لائے ہوتا ہی نہیں ہے لام یا زبر لائی لائی لام یا زبر لائی لائی لاتل دیکھیں لائی لاتل اگر اس کو پڑھیں گے لائے لاتل تو مجہور ہو جائے گا غلط ہو جائے گا لائی لاتل قدر یہ قاف موٹا ہے دو نکت مالا قاف ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے بریق نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو قاف یہ والا ہے جس کے اوپر میں نے لکھا ہوا یہ قاف بریق ہوتا ہے اور یہ دو نکت مالا قاف موٹا ہوتا ہے قاف یہ کہاں سے دا ہوتا ہے وہ جو اندر آپ کبھی کبھر شیشے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو اندر آپ کے گلے میں ایک کوہ سا لٹکا ہوتا ہے گوشت کا لٹھلا تو وہاں سے جو آپ کی زبان کی جڑ ہے وہ لگے گی تو یہ قاف پڑھا جائے گا قدر قاف قاف اق باقاف زبر بق پریکٹس کرنی ہے تو ایسے کریں باقاف زبر بق تاقاف زبر تاق ساق ٹھیک ہے اچھا جی قدر لائیلا لام یا زبر لائی فی لائیلا تیل قدر اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فی لائیلا تیل قدر اوکے وَمَا اَدْرَاكَ یہاں پہ میم کیا گیا علیف ہے اچھا اس کو وَمَا نہیں پڑھنا وَمَا وَا وَاو ہمیشہ جب تک ہونٹ گول نہیں ہوں گے اس وقت تک وَاو عدان نہیں ہوتا وَاو نہیں پڑھا جاتا تو ہونٹوں کو گول کر کے ہی وَاو پڑھا گئے ٹھیک ہے وَا وَمَا وَمَا یہاں پہ آگے مد دیں تو میں اس کو لمبا کریں گے ٹھیک ہے وَمَا اَدْرَاكَ رات کے اوپر کھڑا زبر ہے یہ سٹینڈ زبر اس کو کھینچیں گے اَدْرَاكَ اَدْرَاكَ نہیں پڑھنا اَدْرَاكَ اچھا جی اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْر مِیم کیا گیا علیف ہے اس کو مَا لَيْلَةُ الْقَدْر نہیں پڑھنا مِیم کیا گیا علیف ہے لمبا کریں گے مَا مِیم علیف سے پڑھ مَا لَيْلَةُ یہ مسٹیک وہی ہے جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا لَا مِیاز بَا لَيْلَةُ الْقَدْر ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا سا اس کو ادھر کر لی دیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں پرابلم نہ ہو یہ والی مسٹیک بھی وہی ہے لَا مِیاز بَا لَيْلَةُ الْقَدْر لَا مِیاز بَا لَيْلَةُ الْقَدْر اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ مر رہا ہے ادھر تا تھا تا لَا مِیاز بَا لَيْلَةُ الْقَدْر اگر یہاں پہ سٹراب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے نہیں کرنا چاہتے آپ کے پاس سانس ہے تو اس کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں سٹاپ کریں گے تو قدر راہ ساکن ہو جائے گا اگر آپ سٹاپ نہیں کرنا چاہتے تو راہ کے نیچے جو حرکت ہے زبر ہے یا زیر ہے جو بھی ہے وہ پڑھی جائے گی اچھا یہاں پر جو مسٹیک ہے وہ کیا کرتے ہیں خوا یا زبر خائے پڑھ دیتے ہیں خوا یا زبر خوئی خوئی بہت بڑی مسٹیک یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو اکثر لوگ کرتے ہیں آپ نے اس مسٹیک سے بچنا ہے یہ والی مسٹیک جس کے ارد گرد ایرو گھوم رہا ہے یہ وہ مسٹیک ہے جو کسی سے نہیں پڑھی جاتی بہت بہت مشکل مسٹیک ہے اب اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے اچھا لوگ کیسے پڑھتے ہیں الف شہر خیرم من الف شہر اللہجے کے چکر میں تلفز کا بڑا غر کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا کیا کرتے ہیں اگر ملا کے پڑھیں گے اس کے ساتھ تو شہر تنزہ اگر آپ یہاں پہ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت جب سٹاپ کریں گے یہاں پہ یعنی وقف کریں گے رکیں گے ٹھیک ہے تو اس صورت میں دو ساکن اکٹے ہو جائیں گے ایک ہا ساکن ہے یعنی جس حالف کے اوپر جزم ہو ساکن ہوتا ہے تو یہ ہا ساکن ہے پہلے سے جب یہاں وقف کریں گے سٹاپ کریں گے تو را پھر ساکن ہو جائے گا دو ساکن ہو جائیں گے اکٹے اب ان دو ساکنوں کو اگر احتیاط کے ساتھ پڑھیں گے تو مسٹیک سے بچ سکتے ہیں احتیاط سے نہیں پڑھیں گے تو مسٹیک سے غلطی سے نہیں بچ سکتے اکثر لوگ اس لیے یہاں پہ غلطی کرتے ہیں بعض وقات تو حفاظ کرام بھی کر جاتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا ناظرے والے دور کی بات ہے حفاظ کرام بھی کر جاتے ہیں شہر پڑھ جاتے ہیں کئی لوگوں کو میں نے سنا ہے اب پچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ جمعہ پڑھنے یہاں ہوں وہاں پر امام صاحب جو ہے وہ کچھ صورتیں جو آخری حصہ پڑھ رہے تھے دونوں مرکاتوں میں غلط پڑھ گئے ہیں امام صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں اتنی بڑی مسجد کی اندر تو وہاں پر جو ہے وہ دونوں جو انہیں پڑھئی ہیں صورتیں دونوں میں غلط پڑھ گئے ہیں بہرحال حالانکہ حافظ ہیں وہ کاری بھی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں تو آپ اس کو کیسے پڑھنا ہے شین ہاتھ بر شاہ رادوزرن شاہ رن اس کو شاہ رن نہیں پڑھنا ہاں کی اوپر زبر نہیں پڑھنا ہاں ساکن ہے تو اس کو ساکن نہیں پڑھنا ہے شاہ ر شاہ ر جب وقف کریں گے را بھی ساکن ہو جائے گا شاہ ر شاہ ر خیرم من الف شاہ ر الف شاہ ر ایک اور اپشن آپ کو دیتا ہوں ایک میری رائے ہے اگر آپ یہاں پہ یہاں پہ رکتے وقت نہیں سائی پڑھ سکتے تو پھر اس کو ملا کے پڑھ لیں ملا کے آپ کو ایز ہی لگے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ حرکت پڑھی جائے گی تو پھر مسئلہ نہیں ہوگا شاہ ر تنزال ٹھیک ہے چلیں آگے چلتے ہیں تنزال نون کو زا سے کنیٹ کریں گے کیونکہ زا کے اوپر شاد دیں نون زا زبر نززا زبر زا نززا تنزال ملا ایکاتو یہاں پہ اکثر لوگ یہ والا حرف جہاں وہ غلط پڑھ جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا للملا ایکاتو ملا ایکاتو ٹھیک ہے ملا ایکاتو ورلوحو اب یہاں پر دیکھیں ورلوحو یہاں پر اکثر لوگ مستق کر جاتے ہیں کیسے کرتے ہیں ورلوحو پڑھ جاتے ہیں ہا یہاں پھر حابریک ہے اس ہا کا تعلق حلق سے ہے کیسے ہے حلق سے ہے سینے کے ساتھ نہیں ہے ورلوحو ورلوحو حو حو ورلوحو فی ہا ہا کیا کہ علیف ہے فا یازر فی ہا علیف زبر ہا فی ہا لمبا کریں گے ٹھیک ہے فی ہا آگے چلتے ہیں اچھا تنزال الملائکاتو ورلوحو فی ہا لاس لائن اب یہاں پر دیکھیں بِعِذْنِ رَبِّهِم اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں بِعِذْنِ رَبِّهِم بیچ میں جو حمزہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو پتا نہیں چلتا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علیف ہے ٹھیک ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیسے پڑھیں گے بازر بھی یہ جو زیر ہے یہ حمزہ کی زیر ہے یہ حمزہ ہے یہ دیکھیں یہ علیف نہیں ہے یہ حمزہ ہے بازر بھی حمزہ زالدر اِل بِعِذْنُ زِرْنِ بِعِذْنِ رَبْ بازر بھی رَبِّ حَا مِمْ پیشہم سوری حَا مِمْ زِرْحِم اچھا یہ جو فست حَا ہے اس حَا کو یہ دوسری مِمْ کے ساتھ جوہو کنیٹ کرنا ہے پہلی مِمْ کے ساتھ نہیں اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے حَا مِمْ زِرْحِم مِمْ کے اوپر شد ہے تو غور نہ کریں گے ٹھیک ہے بِعِذْنِ رَبِّهِم اس کو رَبِّهِم نہیں بڑھنا رَبِّهِم یہ غلط ہے جو حرف جو ہے جس کے اوپر شد ہو وہ حرف دو دفعہ پڑھا جاتا ہے تو اس کو دو دفعہ پڑھیں گے رَبِّهِم ایک دفعہ اپنے حرف پہلے والے حرف کے ساتھ ملا گئے ایک دفعہ وہ اپنی حرکت خود رَبْ بازر بھی رَبِّ رَبِّهِم رَبِّهِم مِن قُلِّ اب اس کو قُلِّے نہیں پڑھنا لامزِ لِ قُلِّ اوکے قُلِّ عمر 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 آگے سلامن ہیہ حتّا یہاں پہ جو مستقی کرتے ہیں وہ بے سنے گا اور سے توجہ سے کیا پڑھنے ہیں سلامن ہیہ حتّا پتہ نہیں ہوتا کہ ہیہ کی ہاں کیسے پڑھنی ہے اور حتّا کی ہاں کیسے پڑھنی ہے اس چیز کا خیال رکھنا ہے ہیہ حاضر ہیہ حتّا یہ جو ہاں ہے اس کا تعلق سینے سے ہے اور یہ والی جو ہاں ہے اس کا تعلق سینے سے نہیں ہے اس کا تعلق حلق سے ہے اس کو برک پڑھیں گے اس کو موٹا پڑھیں گے ہیہ ہیہ حتّا حتّا تا کے اوپر سٹینڈ زبر ہے ٹھیک ہے کھڑا زبر اس کو لمبا کریں گے حتّا مطلع الفجر میم کی بات توہ ہے یہ جو آپ کو گرین کلر میں نظر آ رہا ہے یہ موٹا پڑھا جائے گا میم توہ دہ پر مطلع مطلع الفجر نہیں پڑھنا عین لامزیر عل مطلع الفجر فجر فاجیم زبر فجر آزر ری فجر ری جب وقف کریں گے تو فجر اوکے ان میں سٹیک کاب نے کیا لکھنا ہے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں ترنم میں لہجے کے ساتھ چلیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فی لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ اَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْلُوحُ اَلْفِ شَهْرِ ایک منتر میں آپ کو ایسا دیکھا صدق الله العزیم موسیقی 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 موسیقی